بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ السلام کے سپرد کر دیا آپ چالیس دن تک دن بھر روزہ دار ہو کر ساری ذات عبادت میں مشہور رہتے آپ کی قوم میں ایک حرامی شخص تھا جس کا نام سامری تھا وہ طبعی طور پر نہایت گمراک ان آدمی تھا اس کی ماں نے برادری میں رسوائی اور بدنامی کے دھڑ سے اس کو پیدا ہوتے ہی پخار کے اگار میں چھوڑ دیا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو اپنی املی سے دودھ پلا پلا کر پالا تھا اس لیے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پہ چانتا تھا اس کا پورا نام موسیٰ سامری ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موسیٰ علیہ السلام ہے موسیٰ سامری کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پالا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فیرون کے گھر ہوئی تھی مگر خدا کی شان کی فیرون کے گھر پر پرورش پانے والے موسیٰ علیہ السلام تو خدا کی رسول ہوئے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا موسیٰ سامری کافر ہوا اور آپ کی قوم کو گمراہ کر کے اس نے بچڑے کی پوجا کرائی لیکن جب کوئی آدمی ازل ہی سے نیک وقت نہیں ہوتا تو وہ بھی نامراد ہوتا ہے اور اس کی پرورش کرنے والے کی کوشش بھی ناکام اور نامراد ہوتی ہے دیکھ لیں موسیٰ سامری جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پالا ہوا تھا وہ کافر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو فیرون کی پرورش میں رہے وہ خدا کے رسول ہوئے اس کا راج یہی ہے کہ موسیٰ سامری پہ دائشی بد وقت تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تربیت اور پرورش نے اس کو کچھ بھی نفع نہ دیا اور وہ کافر کا کافر ہی رہ گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ ازلی سعید اور نیک وقت تھے اس لئے فیرون جیسے کافر کی پرورش سے بھی ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا جن دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر متقف تھے سامری نے آپ کی غیر مجودگی کو غنیمت جانا اور فتنہ برپا کر دیا کہ اس نے لوگوں کے سونے چاندی کے زیورات کو مانگ کر پگلایا اور اسے ایک بچھڑا بنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی خاک جو اس کے پاس نسوس کی اس نے وہ خاک بچھڑے کے موں میں ڈال دی تو وہ پھر بولنے لگا پھر سامری نے لوگوں سے یہ کہا کہ اے میری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور پر خدا عزا وجل کی دیدار کے لیے تشریف لے گئے ہیں حالانکہ تمہارا خدا تو یہی بچھڑا ہے لہٰذا تم لوگ اسی کی عبادت کرو سامری کی اس تقریر سے لوگ گمراہ ہو گئے اور بارہ ہزار آدمیوں کے سوا ساری قوم نے چاندی سونے کے بچھڑے کو بولتا دیکھ کر اس کو خدا مان لیا اور اس کے آگے سرب سجود ہو کر اس بچھڑے کو پوجھنے لگے چنانچہ خداوند قدوس کا الشاد ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچھڑا بنا بیٹھی بے جان دھڑکا گائیں کی آواز کرتا تھا جب چالیس دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا عزا وجل سے ہم کلام ہو کر اور توریت شریف ساتھ لے کر بستی میں تشریف لائے اور قوم کو بچھڑا پوجھتے دیکھ کر آپ پر بے حد غزب و جلال تاری ہو گیا اور آپ نے اپنے بھائی حضرت حرون علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا کہ کیوں تم نے ان لوگوں کو اس کام سے نہیں روکا حضرت حرون علیہ السلام معذرت کرنے لگے جیسا کہ قرآن مجید میں ہیں کہا اے میرے ماں جائے قوم نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھا کہ مجھے مار ڈالیں تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسا اور مجھے ظالموں میں نہ ملا حضرت حرون علیہ السلام کی معذرت سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ تھنڈا پڑ گیا اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت حرون علیہ السلام کے لئے رحمت اور مغفرت کی دعا فرمائی پھر آپ نے اس بچڑے کو طور پھوڑ کر اور جلا کر اس کو ریزہ ریزہ کر کے دریاں میں بہا دیا درسِ ہدایت مذکورہ بالا قرآنی واقعہ سے خاص طور پر دو سبق ملتے ہیں اس سے علماء کرام کو یہ سبق ملتا ہے کہ علماء کرام کو اپنی عوام سے غافل نہیں رہنا چاہئے بلکہ ہمیشہ عوام کو باتیں بتاتے رہنا چاہئے آپ نے دیکھا کہ سامری نے چالیس سن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر مجودگی سے فائدہ اٹھا کر ساری قوم کو بھکا کر گمراہ کر دیا اسی طرح اگر علماء کرام اپنی قوم کی ہدایت خبرگیدی سے غافل رہیں گے تو ہر کسی کو موقع ملے گا کہ لوگوں کو بھکا کر گمراہ کر دیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک میں جب یہ اثر تھا جس کے بچڑے کے موں میں پڑھتے ہی بچڑا بولنے لگا تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے قدموں کے نیچے کی خاک میں بھی خیر و برکت کے اثرات ہوا کرتے ہیں